ایک اور جہاں پہاڑیاں لوگ پریشان تھے ان زمینداروں سے دیاپاریوں سے اور ساتھ ہی پہاڑ کے نیچے رہنے والے کھیتی ہر مجدوروں سے لیکن اس سے کچھ ان کو آئے بھی ہو رہی تھی کر کے روپ میں آدھی آدھی اور وہ پریشان تھے اس انڈیا کمپنی کے دوارہ کیے جانے والے اس طرح کے عتی کرمڑ سے دوسری اور ایک اور پریورتن اسی سمیہ ہو رہا تھا اور وہ تھا کہ سنتھال لوگوں کے روپ میں جو وہاں آئے ان سے ان کا سمپرک ہوا سنتھال پریجاتی اسی کھیتر کے آس پاس کی ہے اور اس پریجاتی کے لوگ سمیہ کے ساتھ ساتھ راج محل پہاڑیوں کے آس پاس تک پہنچ گیا تھے یہ سنتھال کے لوگوں کے آگمن ہونے سے وہاں ان بیچارے پہاڑیا لوگوں کے لیے ایک نیا سنکٹ پیدا ہو گیا اور اس کا نیراکرن کیسے ہو تو ایک نئی سمچیاں کھڑی ہو گئی اچھا روچک بات یہ ہے کہ جہاں پہاڑیا لوگ پون روپ سے کرشی پر نربھر تھے خادیان پر نربھر تھے جنگل پر نربھر تھے لیکن یہ سارا کارے وہ قدال سے کرتے تھے دوسری اور سنتھال ان لوگ کی سارا کرشی کارے حل سے ہوتا تھا تو ایک طریقے سے سنتھال بنام پہاڑیا سنگھرش جو چلا کئی کارنوں سے وہ ایک طریقے سے حل بنام قدال کا سنگھرش کا روپ لے لیا پہاڑیا کی جب میں نے باتیں کی تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جمین کو بس کھرشتے تھے اور اس میں کھیتی کرتے تھے زیادہ اس کو گہرائی سے نہیں کھوتے تھے اب یہاں سنتھال لوگ جب حل لے کے آگئے تو دکتیں بڑھنے لگیں باتیں بدلنے لگیں ان سنتھال لوگوں نے اپنا جو نیچہ کا حصہ ہے اس نیچے کے حصے میں پہاڑیا لوگوں کے ہی کھتر میں نیچے کے حصے میں اپنا انہوں نے ادھکار دھیرے دھیرے جمال لیا تھا اور اس کے قارن کیا ہوا کہ پہاڑیا لوگ اندر کی اور دھکیلے جانے لگے اندر کی اور یعنی اور پہاڑ کی اچائی میں اور گہرائی میں بہتر کی اور ایک طریقے سے ان کو پش کیا جانے لگا اور جو جمین تھوڑی نیچے کی اور ترائی تھی سمتل ہونے لگی تھی اس پر سنتھال لوگوں نے قبضہ کر لیا تو اس طریقے سے یہ جو سنگھرش ہے یہ ان دونوں کے بیچ میں سنتھال بنام پہاڑیا یہ ایک نیا سنگھرش انیک ورشوں تک چلتا رہا اور ایک طریقے سے سنگھرش قدال بنام حل کا روپ لے لیا قدال اور حل سنتھالوں کا آگمن اٹھارہ سو دس میں بکانن فرانسز بکانن جس کا جکرم نے بار بار کیا ہے وہ وہاں پر ایک پہاڑیوں سے پار ہوا گجاریا پہاڑ جو سے ہم کہہ سکتے ہیں گجاریا پہاڑ یہ راج محل پہاڑ کا ایک حصہ ہے وہاں سے جب پار ہو رہا تھا جا رہا تھا سارہ سو دس میں تو گجاریا پہاڑ کے پاس سے گجرتے ہوئے اس نے ایک گجاریا گاؤں ملا اسے ایک گاؤں دیکھا جس کا نام گجاریا گاؤں تھا وہ گاؤں سے بڑے ہشچر جنرک روپ سے سے بڑا صاف لگا اور اس کی گاؤں کی صفائی کا ویورن ورنن بکانن نے بڑے وستار سے کیا ہے اور بڑی اس کی پرشنسہ کی ہے اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ اتنی صفائی اور گاؤں کی اتنی جو جو بیوستہ ہے یہ نشت روپ سے گاؤں کے دوارہ گاؤں میں رہنے والے لوگوں کے دوارہ ساموہک روپ سے ہی کیا گیا ہوگا تب ہی اتنی صفائی سمبھا ہے اور ایسا کہتے ہوئے اس نے شرم شکت کی پرشنسہ بھی کی ہے یدے پی گاؤں تو پرانہ لگ رہا تھا لیکن بکانن کا کہنا ہے کہ آس پاس کی جو کھیتی تھی وہ جمینیں ایسا لگ رہا تھا مانو ابھی ابھی صاف کی گئی ہوں اور صفائی کو دیکھ کر ہی بکانن نے بار بار اس بات کا جکر کیا ہے کہ گاؤں کی شرم شکتی کیسے کسی ایک خیطر کو صاف کر دیتی ہے اچھا بنا دیتی ہے اس کا یہ بڑا اچھا ادارن ہے بکانن نے اس کے ساتھ ہی وہ گاؤں کی اور کھیتی کے درش کی سندرتہ کی بھی بڑی تعریف کی ہے دوسرے شبدوں میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو ماحول تھا جسے بکانن نے اپنی آنکھوں سے دیکھا گزریا پہاڑ سے نکلتے ہوئے گزریا گاؤں کا وہاں اسے بڑا ایک اچھا شوبھنی ہے ماحول لگا اور ایک ایک پردرشنی ماحول لگا اور اس کا یہ کہنا تھا کہ یہ جمینیں نئی نئی لی جا رہی تھیں اور نشت روپ سے جنگلوں کی کٹائی صفائی ہو رہی ہوگی اس نے ورنن کیا ہے اپنے ورنن کرتے ہوئے اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہاں کی جمین جو ہے یدیپی چٹانی جمین ہے لیکن چٹانی ہونے کے باوجود اپ جاؤ تھی اس بات کا بھی اس نے بیورنن کیا ہے اٹھارہ سو میں جو سنتھالی آئے انہوں نے پہاڑیوں سے ان کو بھگایا پہاڑیا لوگ کو بھگایا اور اپنے کرشی کی سیمائیں بھی بڑھا لی سنتھال لوگ دھیرے 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 اوپر کی اور چڑھ رہے تھے اور اوپر رہنے والے جو پہاڑیا تھے ان کو کھدیڑ رہے تھے اندر کی اور تو بکانن کا بیورن ہے کہ یہ جو نیا کھیتر جو بن رہا تھا گجریہ کے آس پاس کا بھی جو کھیتر اس نے دیکھا ہے اس کھیتر میں جر جنگ کی کھیتی ہو رہی تھی وہ قابل تاریف ہے اس نے تو سرسوں اور تمباکو اس کی گنووتہ کو لے کر اس نے بڑا اچھا بیورن دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ جو ان دیو دو چیزوں کی فصل تمباکو اور سرسوں اس کی فصل بہت بڑھیا ہوتی تھی وہاں پہ اور دائرہ یہ لوگ اپنا کرشی کا سنتھال لوگ بڑھاتے ہی جا رہے تھے اور یہ سنبھو ان کے لیے اس لیے تھا کیونکہ یہ لوگ حل سے کھیتی کرتے تھے یہ سنبھو اس لیے تھا ان کے لیے اچھی فصل اگانا کیونکہ حل کی کھیتی سے جمین کافی گہرائی تک ہو دی جا سکتی ہے آخر سنتھال لوگ وہاں تک کیسے پہنچے راج محل کی پہاڑیوں تک اوپر کیسے پہنچے یہ سوچنے کی بات ہے اور یہ الگ مددہ ہے کہ وہاں پہنچے کیسے یہ لوگ کیوں پہنچے کیا انہیں کسی طرح کی مدد ایسٹ انڈیا کمپنی کے دوارہ دی گئی کیونکہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے لوگ پہاڑیاں لوگوں سے ترست تھے یا کچھ اور بات تھی یہ ایک انی مددہ ہے لیکن اعتحاسک ریکارڈ جب بتاتا ہے جو سترہ سو اسی کے دشک میں سنتھال کے لوگ بنگال پہنچے سترہ سو اسی یعنی سترہ سو تریہتر میں ریگلیٹنگ ایک آیا اور اس کے ساتھ ہی انگریجوں کی پکڑ پوروی بھارت میں بڑھی کیونکہ ایک سمویدھانک طریقہ ان کا آگیا تھا شاتن کرنے کا ہو سکتا ہے اس کے کچھ کارن رہے ہوں گے پرنام رہے ہوں گے جس میں سنتھال لوگ وہاں موف کیے اس طرف بڑھے اور اس طرح وہ لوگ بنگال پہنچے یہ پرانے ریکارڈ سے دکھتا ہے ایسا بھی معلوم پڑتا ہے کہ ان سنتھالوں کو زمینداروں نے کرائے پہ رکھا تھا جیسا میں نے پہلے بتایا کہ بہت ساری زمیندار ایسے ہو گئے تھے جو لوگ سویم تو کھیتی نہیں کرتے تھے بھو سوامی تو تھے بڑی بڑی حجاروں اکڑ بھومی کے مالک تو بن گئے تھے لیکن سویم کھیتی نہ کر کے وہ اسے سب لیٹ کر دیتے تھے قرائے پہ دے دیتے تھے چاہے کھیتی ہر مزدور کو چاہے رہیت کو چاہے ان لوگوں کو اور اس قرائے کی ایوج میں وہاں کے مزدوروں کو کھیتی ہر مزدوروں کو اور رہیت آدھی کو ایک طریقے سے اتپادن کا ایک حصہ مل جاتا تھا ان کا جیون یاپن ہو جاتا تھا شاید اسی پرکریہ میں سنتھال لوگ راج محل کی پہاڑیوں میں پہنچے ہوں گے ایسا انداز ہے ایسا بھی مانا جاتا ہے کہ یہ سنتھال لوگوں کو قرائے میں رکھا اور ساتھ ہی سنتھال لوگوں کی جو حل پر نربھرتا تھی اس کا اپیوک کرنا چاہتے تھے انگریج لوگ کیونکہ حل سے پرتی ہوئی جمین بھی کرشی جاؤ یکت بنائی جا سکتی تھی حل سے کرشی وستار میں بھی بہت مدد مل رہی تھی اس لیے ہم مان سکتے ہیں کہ انگریجوں نے سنتھالیوں کا اپیوک کرشی وستار کے لیے کیا اور اسی پرکریہ میں سمبھوتہ یہ لوگ راج محل کی اور بڑھ گیا دامین ایک کوہ کا سیمانکن دامین ایک کوہ بڑھش کال میں یہ ایک جہاں ایک اور جہاں ان کا دھیان سنتھال کی اور تھا ان کا دھیان جہاں وہ سنتھال کی اور جا رہے تھے اور سنتھالوں کو جمین صاف کرنے کا آمنترن دے رہے تھے جس کو سنتھال لوگ بخو بھی کر رہے تھے اور اس کا کارن کیا تھا کہ وہی حل جس کا بار بار ذکر کیا جا رہا ہے تو ان کے حل میں دکشتہ کا ہی اپیوگ ان بریڈش ایسٹ انڈیا کمپنی کے ادھکاریوں نے بھومی وستار کے لیے کیا اور انہوں نے بلایا اٹھارہ سو بتیس میں سنتھالوں کو راج محل جس کھیتر کی چرچہ میں کر چکا ہوں وہاں کے نچلے بھاگ میں بسنے کا کھیتی کرنے کا آمنترن انگریجوں نے دیا یہ میں جکر اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ پور میں ایک یہ پرشن اٹھا تھا کہ آخری سوچنے والی بات ہے کہ سنتھال لوگ بہار سے بنگال کیسے پہنچے وہاں گے کیسے کیا کیا بات نے تھی اس کا کارن یہاں سپس دکھ رہا ہے کہ ان کے سنتھالوں کی حل کوشلتہ حل چلانے کی کوشلتہ کو دیکھ کر کرش وستار کی تیورتہ میں ولم نہ ہونے دینے کے لیے انہوں نے آمنترد کیا تھا اور سنتھالوں کو جو راج محل پہاڑی کا نیچے کا حصہ ہے دامینے کو اس کا ایک بڑا حصہ ان کو دے دیا پردام کیا ہوا کہ سنتھال لوگ وہاں آکے بس گئے اور یہ سنشت کرنے کے لیے کہ سنتھالوں کو کسی طرح کیا بیعودھان نہ ہو وہ نرباد گتی تھے اپنی کھیتی کریں اس کھیتر کو انگریجوں نے اس کو سیمانکت بھی کر دیا تھا اس کی ایک سیمائے نردھاریت کر دی تھیں اور یہ سنشت کر دیا تھا کہ یہ کھیتر سنتھالوں کے لیے ہو اور پہاڑیا لوگ جو تھے وہ اوپر اندر کی اور چلے گئے تھے بھومی دینے سے پہلے ایک کام اور انگریج کیا وہ لوگ ان سنتھالوں کے ساتھ ایک انبند کرتے تھے اور اس انبند کے ماتحط یا سنشت کرتے تھے کہ کرشی وستار کی جو ان کی نیتی ہے اس کا سنتھال لوگ انسارن کر رہے ہوں تاکہ یوجنہ بد طریقے سے جو راجیسو سے ہونے والی آئے ہے لگان سے ہونے والی جو آئے ہے وہ پورو نردھاریت یوجنہ کے انسار ہوتی رہے اس انبند میں سنتھالوں کو یہ بندھت کر دیتے تھے سنتھالوں پر یہ ایک طریقے سے باندھ دیتے تھے ان کو اس نیم کے تحت کہ آپ کو جو جمین دی جاری ہے جو اتنی بڑی جمین جو آپ کو دے رہے ہیں وہ بھومی کے دسویں بھاگ کی صفائی آپ ہرش ورش کرو گے ہر ورش دی گئی بھومی کے دسویں بھاگ کی صفائی آپ کرتے رہو گے یعنی ہر اور دس سال میں وہ جمین پوری کی پوری صاف ہو جائے گی تو اس پرکار پرتی ورش کچھ نہ کچھ واردھک کرشی ہے تو جمین میں ہونے لگے گا بھومی کے دسویں بھاگ کی صفائی دس ورش کے لئے کرنا اور اس کو سمپورن کھتر پر خمبوں کے دوارہ اس کو سیمانکن کر دینا خمبوں سے اس کو سنچت کر دینا یہ بڑا سپشٹ کر دیا گیا تھا انگریجو نے اس کا سروے بھی کیا اور اس پرکار سنثال اور پہاڑیا سنثال لوگ جو ہیں وہ پہاڑیا اور گرامیڑ کچھتروں سے ایک طریقے سے الگ کر دیئے گیا کیونکہ ان کے کھشتر کا سیمانکن کر دیا گیا تھا لیکن یہ جو کیا گیا تھا وہ اس نیتی کے تحت کیا گیا تھا کہ پہاڑیا لوگوں سے جو سمسیائیں ہو رہی تھیں وہ سمسیائیں سنثالوں تک نہ پہنچے اور اس پرکار وہ نرباد گتی سے اپنے کارے کو کرتی رہن تئیس فرور اٹھارت چھپن کو لندن نیوز جو ایک پرسد سماچار پتہ ہوتا تھا ایک بڑی اچھی بڑی گھٹنا ہوئی جسا جکر کرنا ہے جروری ہے اور اس میگزین میں اس نیوز پیپر میں سنثالوں کے گاؤں کا ایک چطر دکھائے گیا تھا جو پرکاشت ہوا یہ چطر جو ہے اٹھارہ سو پچاس کے آس پاس والٹر شیر بل نام کے گھٹ نے بنایا تھا جو اٹھارہ سو چھپن میں پترکا میں چھپا اس چطر میں کیا تھا اس چطر میں ایسا دکھائے گیا تھا کہ یہاں کے لوگ باہری دنیا سے پوری طرح کٹے ہوئے ہیں یہاں کے لوگ لوگوں پر باہری دنیا کا کوئی اثر نہیں ہیں باہری دنیا سے الگ تھلگ یہ گاؤں ایک دویپ کی طرح ہے جو بہت ہی شانت بہت رمڈی اور بڑا سکھت دکھ رہا ہے دوسرے شبدوں میں اس چطر میں ایسا بتائے گیا ہے کہ باہری دنیا کے ہستک شیب کے قرر شانت بھنگ ہو رہی ہے رمڈی تا سماپ تھو رہی ہے اور جو سکھد انبھاؤ ہے وہ کڑوہ ہٹ میں بدل رہا ہے سنثالوں کا جو ستھان ہے دامین کوہ میں نے کہا ہے آگامی ورشوں میں گاؤں کی سنخیہ اور جن سنخیہ بہت تیجی سے بڑی دامین کوہ جو سنثالوں کی جگہ ہے یہاں پہ آنے سے اٹھارہ سو اٹھارہ اٹھارہ میں جہاں کیول چالیس گاؤں اور تین ہزار کی آبادی تھی وہاں اٹھارہ سو انکاون میں گاؤں کی سنخیہ ایک ہزار چار سو تری ستر اور آبادی بیاسی ہزار پہنڈ گئے کلپ نہ کرئے اٹھارہ سو اٹھارہ سو انکاون مارت تیرہ ورشوں میں چالیس بنام ایک ہزار چار سو گاؤں اور تین ہزار کی جن سنخیہ بنام بیاسی ہزار یہاں کرشی کھیتر کا لگاتار وستار بھی ہو رہا تھا کیونکہ سنتھال لوگ کسی بھی ودیشی یکتی کو وہاں پہ گھسنے نہیں دے رہے تو وہ پورا کھیتری انہی تھا ایک طریقے سے اور وہ ستت روپ سے اپنی آبادی کو بساہت کو بنایا رکھنے کے لیے کرشی کھیتر میں بھی وستار کر رہے تھے تو کرشی پادن میں تو وستار ہوگا ہی اور کر بھی دیتے تھے تو انگریجی شاسن کے جو راجس وہاں سے اس میں وبردھی ہو رہی تھی لیکن سنتھالوں کے لیے دامینے کو ایک طریقے سے سنکچت ہو کے رہ گیا ایک چھوٹی سی جگہ رہ جن سنکھیا لگاتار بڑھ رہی تھی گاؤں بہت سارے ہو گئے تھے اور اب آگے بڑھنے کا دائرہ آگے بڑھنے کی گنجائی نہیں دکھ ایسا بھی دیکھا گیا کہ سنتھالوں کے جیون میں اور ان کے رہن سہن میں کافی بدلاؤ آ چکا تھا کافی پرورتن ہو گیا تھا آخر کیوں نہیں ہوتا انگریجو نے جب راجہ سلینا شروع کیا تو ایک طریقے سے یہ دکھل ہی تھا یہ جو سنتھال کے لوگ تھے انہوں نے خاناب دوش یا جنگلی جیون بیقتیت کرنا چھوڑ دیا تھا مول روپ سے یہ پہاڑیا لوگ ہوتے تھے جو ایک جگہ کھیتی کرتے تھے دو سین سال تک وہاں پر فصل ہوگی اس کے بعد جب وہاں پر فصل ختم ہو جاتی تھی تو وہ دوسری جگہ جاتے تھے تو ایک نیاپن کرتے تھے لیکن سمیہ کے ساتھ ساتھ ایسا جیون نیاپن انہوں نے چھوڑ دیا اب وانجی فصل ہوگانے لگے جس میں چائے کافی نیل آدھی کو ہم جوڑ سکتے ہیں یہ وانجی فصل کہلاتی یعنی خادیا نہیں کھانے کے لیے فصل ہونا ایک چیز اور پیسہ کمانے کے لیے لاب کمانے کے لیے فصل پیدا کرنا ایک الگ چیز ہے تو اب ان کا عدیش لاب کمانے کے لیے پیسے کے لیے اب انہوں نے اپنی اپج کی شیلی کوئی کرشی کی شیلی کوئی بدل دیا اور اس کے لیے پیسے کی جرد ہوتی تھی تو ساہو کاروں سے لیندین بھی پرارم کر دیا اس پکار ساہو کاروں کا بھی دخل وہاں شروع ہوا سنتھالوں نے جس بھومی کو ساف کر کے کھیتی شروع کی تھی سرکار اس پہ اب زیادہ کر لگانے لگی بہت ہی زیادہ راجس کر دیا اور زمین دار لوگ دامن کوہ پر اپنا نیون ترن ساپت کرنے لگے ایک اور جہاں راجس کی پرسہ شروع ہوئی انگریجوں کے دوارہ وہیں دوسری اور راجس کر بھی بہت بڑھ گیا اور خاص کر سنتھالوں کی اپنی جمین پر جو انہوں نے کر لگایا وہ بہت زیادہ ہو گیا تھا اور تو جو زمین دار تھے وہ سنتھالوں کے دامن کوہ پر ایک اپنی ویشک شاتن اور راجس ویورثہ سے تنگ آ چکے تھے ارثات اتنے ورشوں تک جو ان کی اپنی جیون چریا تھی اپنی جو دینندری تھی اپنی جو ان کی جیون شیلی تھی اس پر یہ جو باہر کا پرماؤ پڑ رہا تھا اور دنوں دن باہر کا پرماؤ بڑھتا جا رہا تھا جیسا کہ اب میں نے جکر کیا تو اب سنتھال لوگ اس سے تنگ آ گئے پریشان ہو گئے اور بڑھتے راجس سے تو نشط روپ سے ان کی کمار ٹوٹنے لگی تھی پرنام کیا ہوا کہ وہ لوگ اپنی لیے سنتھال لوگ الگ طرح کی دنیا کی کلپ طرح کا پربھاؤ نہ ہو اس کے علاوہ جب دامین کوہ میں سنتھالوں نے جمین صاف کر کے کھیتی شروع کی تو مہرہ اور پاکر کے راجاؤں نے سنتھالوں کے گاؤں کو جمین دار اور مہاجنوں کے حوالے کر دیا تو دوسرے شبدوں میں دخل دنوں دن بڑھتا ہی جا رہا تھا یہ جو آس پاس کے جو کچھ راجہ تھے انہوں نے تو سنتھالوں کی جمین کو ہی مہاجن کو یہ کہ دے دیا کہ یہ رئیت یا یہ کسان سے جو تم کو پیسہ لگتا ہے وہاں پیسہ اس بھومی سے لے لو ایسی دامین کوہ کی جمین انہوں نے زمین داروں کو بھی دینا شروع کر دیا یہ کہ کہ تمہارے انترگت آنے والے جن رئیتوں نے کر نہیں دیا اس کی عوض میں جمین تم کو دے دی گئی ہے تو اس علاقے میں باہری لوگوں کے آگمن نے سنتھالوں کے جیون کو بہت ہی شوشت کر دیا دوشت تو کیا ہی شوشت کر دیا ان کی ستنتظہ چلی گئی ان کی ان کی جو اپنی جیون شیالی تھی وہ سماپت ہو گئی تھی تو اس سے ترست ہو چکے تھے 1856 میں کالکٹا ریویو نام کی جو ایک پتر کا ہے اس میں ایک لے خک نے سنتھال کی جو اس تھی تھی جو بڑی وی عقر ہو چکی تھی سمیہ کے ساتھ ساتھ بہت بھدل گئی تھی اس کا بڑا سجیو ورڈن کیا ہے کالکٹا 1856 یعنی ویدرو سوعتندرتا کی پرثم کرانتی کے ایک ورش پور لگ بھگ یہ بات پرکاشت ہوئی تھی جس میں وہ لکھتا ہے پترکار وہ لکھا کہ جمین دار پولیس لاج سو اور نیائل یہ چاروں سرکاری ویبھاگ بلکر ایک ساتھ ان ونمبر سنتھالوں کا شوشن کر رہے ہیں انہیں دمن کر رہے ہیں ان کی جمین سمپتی آدھی چھین رہے ہیں انہیں پیٹ پٹائی کر کے انہیں بہت ستا رہے ہیں اور تو اور پچاس پرشت سے پانچ سو پرشت تک کا ان پر سود لگا کر انہیں کرج دے رہے ہیں یعنی اتنا بھاری کر دیا جارہ تھا بھاری ریٹ میں کہ پچاس پرشت لے کر پانچ پرشت پرشت تک بیاج ان سے لیا جارہ تھا اس کے علاوہ وہ آگے لکھتا ہے کہ ہارڈ بجار میں سنتھالوں کی بنمرتہ اتنی تھی کہ ہارڈ بجار میں سامان کم تولہ جارہ تھا اور ان بیچارے گریبوں کے کھیت میں دھنا ڈی ورگ زمین دار ورگ یہ لوگ اپنے خچروں کو اپنے جانوروں کو اپنے ٹٹووں کو میں چھوڑ دیتے ہیں ان کو چرنے کے لئے چھوڑ دیا جاتا تھا اس پرکار اس لیکھا کے انصار جو کلکتہ ریویو میں چھپا ہے ٹھارہ سو چھپن میں ان سنتھالیوں کے ساتھ بہت زیادہ جیادتیاں ہو رہی تھی یہ اس کی انتیم پکتی ہے جو سندربیت ہے یہاں پر